اسلام علیکم کلاس امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے گیر سیون کی سائنس کا نیکس ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے ہم نے ہم لوگ ٹرانسفر آف ہیٹ پڑھے تھے اس پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کے تین طریقے ہیں پہلا کنڈکشن تھا کنڈکشن میں نے آپ کو پڑھایا اس کے اندر آپ نے انسولیٹرز کے بارے میں بھی پڑھا آج ہم اپنا سیکنڈ ٹاپک سٹارٹ کریں گے کنڈکشن کنڈکشن میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے لیکویڈز اور گیسیز میں بھی پور کنڈکٹرز لیکویڈز اور گیسیز پور کنڈکٹرز ہو سکتے ہیں اور ہیٹ کے بٹ دیکن کیری ہیٹ بکاوز دیئر پارٹیکلز آر فی ٹو مو ب آراؤن لیکن وہ اس کے باوجود بھی ہیٹ کیری کرتے ہیں کیونکہ اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ آزادانہ گردش کرتے ہیں کنڈکشن کین نوٹ ہیپن ان سولیڈز بکاوز دا پارٹیکلز آر ہیلڈ اینا فیرم ورک اینڈ کین نوٹ مو ب آراؤن ایس دیر ڈو ان لیکویڈز اور گیسیز ٹھیک ہے اس کے بارے میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں آنگے کہہ رہے ہیں اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کسی الیکٹر کٹل میں پانی کو گرم کرتے ہیں ہیٹنگ ایلیمنٹ ان دا کٹل اونلی وارم دو وارٹر تچھ ہیٹ اور وہ کیا کرنا شروع کرتا ہے صرف پانی کو گرم کرتا ہے جب ہم اسے چھوٹے ہیں وارم وارٹر is less dense than cool water so the وارم وارٹر رائز this is called کنڈکشن اور یہ عمل سارا کیا کہلاتا ہے کنڈکشن کہلاتا ہے cool water replaces the rising warm water and this in turn also become warm and rises a continuous circulating stream is set up in the kettle this is called a convection grunt ٹھیک ہے کہ جب وہ کٹل کوئی بھی electric کٹل کو ہم لوگ use کرتے ہیں پانی گرم کرنے کے لیے تو وہ پہلے اپنی ایرگرد کے پانی کو گرم کرتی ہے اگر ہم اس کا فوراں سے چیک کرنے کی کوشش کریں گے تو جو زیادہ پانی دور ہوگا راڈ بغیرہ سے اس کا ٹیمپریچر اس طرح سے چینج نہیں ہوگا جتنا اس کے قریب کے پانی کا ٹیمپریچر چینج ہوا ہوگا تو لیکویڈ اور گیسز کی گیر ٹیمپریچر ہیٹنگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کنڈک کرنا کیا کراتا ہے کنڈکشن کرنٹ کراتا ہے آگے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہیٹ نجی مست ٹیول ٹھو گیسز بکوز ہیٹ نجی ٹیول جن سے ہوتی ہے وہ گیسز کی ذریعہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کسی بھی کمرے کو گرم کرنے کے لیے ہم لوگ ہیٹر کا استعمال بھی کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے وہ آہستہ سے پورے کمرے کو گرم کرتا ہے دیورین دے لینڈ اینڈ ہیٹیڈ بائی دا سن مچ مور ککلی دن دا سی دی دی دیس سیٹس آپا کنڈکشن کرنٹ سو ایر موزی فرم دا سی ون ڈیم ایر فرم آور دا سی رائیس ایٹ کووز تو فرم کلوز ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب اسی طرح سورج نکلتا ہے اور اس کی ہیٹ بہت زیادہ سمندر کی سطح پر پڑتی ہے تو جو پانی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے وہ آبی بخارات بن کے بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے یہ سارا کچھ ہمیں سمجھایا جا رہا تھا کونونشن میں آج کا ٹاپک ادھر ہی کیوز کرتے ہیں کل انشاءاللہ ہم تھارڈ طریقہ پڑھیں گے تھارڈ وے پڑھیں گے جو ہے ریڈییشن وہ میں آپ کو کل سن جاؤں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی